بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن ٹین کی آسان سندھی میں سبق تیر ہوں یعنی تیرما سبق کینجھر ڈھنڈ یعنی کینجھر جھیل کے بارے میں پڑھیں گے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس سبق کا باقاعدہ آغاز ہم بلند خانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے تو شروع کرتے ہیں کینجھر لفظ جی مانا آہے گھنائی سندھی میں ہک اسطلاح آہے تا کینجھر لگن یعنی سرسبز تھین آباد تھین کینجھر این سنہری ہک بیجے بھر میں بھر ڈھنڈیوں ہوندیوں ہیوں کوٹڑی بیراج ڈھان کھا پوئے کلری بھگاڑ واہ وہی اچھی کینجھر میں پاؤندو آہے ان کرے بھر ڈھنڈیوں ملی ہک تھی ویوں آہن ہان رگو کینجھر جو نالو آہے سنہری جو کوب نالو نشان کون ہے اب اس پیراغراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں کینجھر لفظ جی مانا آہے گھنائی یعنی کینجھر لفظ کے مانا ہے زیادہ سندھی میں ہک اسطلاح آہے تکینجھر لگن یعنی سرسبز تھین آباد تھین یعنی سندھی میں ایک اسطلاح ہے کہ کینجھر لگنا یعنی سرسبز ہونا آباد ہونا کینجھر آئیں سنہری ہک بیجے بھر میں بہ دھنڈیوں ہوندیوں ہونیوں یعنی کینجھر اور سنہری ایک دوسرے کے قریب دو جھیلیں ہوتی تھیں کوٹڑی بیراج تھانکھا پوئے کلری بگھار واہ وہی اچھی کینجھر میں پاؤندو آہے یعنی کوٹڑی بیراج بننے کے بعد کلری بگھار نہر بہ کر کینجھر میں پڑتی ہے ان کرے بھائی ڈھنڈیوں ملی ہک تھی بھائیوں آہن یعنی اس لیے دونوں جھیلیں مل کر ایک ہو گئی ہیں ہانے رگو کینجھر جو نالو آہے یعنی اب صرف کینجھر کا نام ہے سنہری جو کوب و نالو نشان کون ہے یعنی سنہری کا کوئی بھی اب نام و نشان نہیں ہے کینجھر این سنیری جے نالن بابت حک مکانی روایت آہے تا کینجھر این محان ہو این سونل سندس زال ہوئی انہن دھنڈن تے یہ نالاب انہن تاں پیا آہن ایہاب مکانی روایت آہے تا میر بہرن جو گندارہ قبیلو کینجھر این سونل جو اولاد آہے کینجھر حک پرانی این تاریخی دھنڈ آہے سندھ جی رومانوی داستان نوری جام تماجی جو تعلق بہن دھنڈ ساں آہے حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ انہی داستان جے حوالے ساں سرکہ موڑ میں کینجھر دھنڈ جو ذکر کیوہ آہے اب ان دونوں پراغراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں کینجھر آئیں سنہری جے نالن بابت ہک مکانی روایت آہے تا کینجھر ہک موہانو ہو این سونل سندس زال ہوئی یعنی کینجھر اور سنہری کے ناموں کے بارے میں ایک مکامی روایت ہے کہ کینجھر ایک مچھیرہ اور سونل اس کی بی بی تھی انہیں دھنڈن تے ایہے نالا ب انہن تاں پیا آہیں یعنی ان جھیلوں کے یہ نام بھی اسی نسبت سے پڑے یہ اب مکانی روایت آہت میر بہرن جو گندارہ قبیلو کینجھر این سونل جو اولاد آہے یعنی یہ بھی مقامی روایت ہے کہ مچھیروں کا گندارہ قبیلہ کینجھر اور سونل کی اولاد ہے کینجھر ایک پرانی این تاریخی دھنڈ آہے یعنی کینجھر ایک پرانی اور تاریخی جھیل ہے سندھ جی رومانوی داستان نوری جام تماشی جو تعلق بہن دھنڈ سا ہو یعنی سندھ کی رومانوی داستان نوری جام تماشی کا تعلق بھی اسی جھیل سے ہے حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ بھر انہی داستان جے حوالے ساں سرکہ موڈ میں کینجھر دھنڈ جو ذکر کئی ہوا ہے یعنی حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی داستان کے حوالے سے سرکہ موڈ میں کینجھر کا ذکر کیا ہے کینجھر دھنڈ نرگو تاریخی مکان طور حکی یادگار آہے پر سندھ جی معاشی سماجی این سکاوتی سطح تے وہ ان جی ہک خاص اہمیت آہے معاشی لحاظ کا کینجھر مہان لائے روزگار جو ہک مکھی وسیلو آہے ساگے وقت کینجھر جی خوبصورتی کیترن ڈے ہی این پر ڈے ہی سیاہن کے پان ڈان ہاں چکھینڈی آہے جتنا پڑا گیا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کینجھر دھنڈ نرگو تاریخی مکان طور حکی یادگار آہے یعنی کینجھر جیل نہ صرف تاریخی جگہ کے طور پر ایک یادگار ہے پر سندھ جی معاشی سماجی این سکاوتی سطح تے وہ ان جی ایک خاص اہمیت آہے یعنی بلکہ سندھ کی معاشی سماجی اور سکاوتی سطح پر بھی اس کی ایک خاص اہمیت ہے معاشی لحاظ کا کینجھر مہانن ڈائے روزگار جو ہک مکھی وسیلوں آہے یعنی معاشی لحاظ سے کینجھر مچھے روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے ساگے وقت کینجھر جی خوبصورتی کے طرح دیہی این پر دیہی سیاہن کے پان ڈان ہاں چکھینڈی آہے یعنی اسی وقت کینجھر کی خوبصورتی کتنے ہی دیسی اور کردیسی سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے نا نوری این جام تماشی جی داستان جے حوالے ساں پر کینجھر پہنجی سوں ہوں جے قریب کلاسیکل توڑے جدید ساحت جو موضوع رہی آہے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں نا نوری این جام تماشی جی داستان جے حوالے ساں یعنی نا صرف نوری اور جام تماشی کی داستان کے حوالے سے پر کینجھر پہنجی سوں ہوں جے قریب کلاسیکل توڑے جدید ساحت جو موضوع رہی آہے یعنی اس کے ساتھ کینجھر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی کلاسیکل اور جدید تحقیق کا موضوع رہی ہے کینجھر جی چودھاری اگے وڑیوں وڑیوں وسندیوں این گوٹھ آباد ہوا جن ماں کے پانی ہیٹ اچھی بیا ہن وقت جمپیر ہلایا چلیا این پیوں وڑیوں وسندیوں موجود آہن اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں کینجھر جی چودھاری اگے وڑیوں وڑیوں وسندیوں این گوٹھ آباد ہوا یعنی کینجھر کے چاروں طرف پہلے بڑی بڑی آبادیاں اور گاؤں تھے جن ماں کے پانی ہیٹ اچھی بیا یعنی جس میں سے کچھ زیرے آب آگئے ہن وقت جمپیر ہلایا چلیا این پیوں وڑیوں وسندیوں موجود آہن یعنی اس وقت جمپیر ہلایا چلیا اور دوسری بڑی بڑی آبادیاں موجود ہیں کینجھر ہک بہترین تفریقہ آہے تفریق خاطر اندھن لائے بیڑین آئیں لانچن جو بندو بس کئل آہے انہن جی رہائش لائے سرکاری طرح پکا گھر بھٹھارایا بیا آہن جے کے مناسب مسوار تے لینا ویندہ آہن ترن بیڑین تے سیر کرن مچھین جی شکار جی ویندڑ حت گھنی آہے کینجھر ڈھنڈ ماں سالیانوں لکھن روپین جی مچھی فاسائے وینے تھی ہیتے پورانی بیہ پبن کم لوڑھا بجامتھین تھا اب اس پیلگراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں کینجھر ایک بہترین تفریقہ آہے یعنی کینجھر ایک بہترین تفریقہ آہے تفریق خاطر ایندرن لائے پیڑین آئین لانچن جو بندو بس کئل آہے یعنی تفریقی غر سے آنے والوں کے لیے کشتیوں اور لانچوں کا بندو بس کیا گیا ہے انہیں جی رہائش لائے سرکاری طرح پکہ گھر بھا تھارایا بیا آہین یعنی ان کی رہائش کے لیے سرکاری طور پر پکہ گھر بھی بنوائے گئے ہیں جے کے مناسب مسوار تے دینا ویدہ آہین جو کے مناسب قرائے پر دیے جاتے ہیں ترن پیڑین تے سیر کرن مچین جے شکار جے ویندر حت گھنی آہے یعنی تیرنا کشتیوں پر سیر کرنا مچھلیوں کے شکار کی دلچسپی یہاں بہت ہے کینجر ڈھنڈ ماں سالیانوں لکھن روپین جی مچھی فاس آئے ونیے تھی یعنی کینجر جھیل سے سالانہ لاکھوں روپے کی مچھلی پکڑی جاتی ہے ہتے بورانی بیہ پبن کم لڑھب جام تھے تھا یعنی یہاں بورانی بیہ پبن کم اور کانٹے اور کچھرا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں روزانوں سوون جی تعداد میں مانھوں پہن جے بارن بچن سمیت کراچی حیدراباد این بین شہرن خان کینجر تے گھومن ایندہ آہیں کینجر جے وے جو جم پیر این امیر پیر جوں درگاہوں آہیں نوری جے مرشد ہوندڑے شاہ جی قبر کینجر دھنڈ جے وچ میں ہک ٹھکری تے آہیں ہن بزرگ جے پیراندے میں سندھ جی رانی نوری جی قبر آہیں کینجر دھنڈ تے گھومن لائے ایندہ مانھوں ہوندڑے شاہ آہیں نوری جی قبر تے حاضری ضرور بھریندہ آہیں اب لاس پیراکراف کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں روزانوں سون جی تعداد میں مانھوں پہنجے بارن بچن سمیت کراچی حیدراباد بین شہرن خان کینجر تے گھومن ایندہ آہیں یعنی روزانہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے بال بچوں سمیت کراچی حیدراباد وہ دوسرے شہروں سے کینجر جھیر گھومنے کے لیے آتے ہیں کینجر جے وے جو جم پیر این امیر پیر جوں درگاہوں آہیں یعنی کینجر کے قریب جھم پیر اور امیر پیر کی درگاہیں ہیں نوری جے مرشد ہوندڑ شاہ جی قبر کینجر دھنڈ جے وچ میں ہک ٹھک ریتے آہیں یعنی نوری کے مرشد ہوندڑ شاہ کی قبر کینجر جھیل کے درمیان میں ایک پہاڑی پر ہے ہن بزرگ جے پیراندے میں سندھ جی رانی نوری جی قبر آہیں یعنی اس بزرگ کے پیروں کی طرف سندھ کی رانی نوری کی قبر ہے کینجر دھنڈ تے گھومن لائے ایندڑ مانھوں ہوندڑ شاہ آئیں نوری جی قبر تے حاضری ضرور بھریندہ آہیں یعنی کینجر جھیل پر گھومنے کے لیے آنے والے لوگ ہوندڑ شاہ اور نوری کی قبر پر حاضری ضرور دیتے ہیں اس سبق میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی لفظ مشکل لگا ہو یا کسی لفظ یا جملے کا تلفز کرنا نہ آ رہا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ میری ویڈیوز ٹینت کلاس کے بچوں تک لازمی پہنچائی جائیں تاکہ ان کو سندھی پڑھنے اور سمجھنے میں جو دشواری اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان ویڈیوز کے ذریعے حل ہو سکے آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کے دیکھنے سننے اور سمجھنے کا بہت بہت شکریہ